سب سے پہلے اس کا آغاز کہاں سے ہوگا اطلاح نفس کا آغاز احساسِ ذمہ داری کا شعور پیدا ہو سب سے پہلے آپ کو احساس تو ہو کہ آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے نمبر ایک نمبر دو کیا ہے نمبر دو کیا ہے کتاب بھی میڈم نے واپس لے لیے بھول گیا آگا ساج دوسرے نمبر پر کیا ہے اپنے مقام اور مرتبے کا احساس ہو کہ آپ کی حیثیت آپ کی پوزیشن کیا ہے فسائٹی میں معاشرے میں یا اپنے گھر میں تیسے نمبر پر کیا ہے کہ اپنے زندگی کا کوئی نصبولین واضح ہو چوتھے نمبر پر کیا ہے نصبولین اس سے پہلے ایک سٹیپ ہے نصبولین کے بعد کوئی رول موڈل آپ کے لیے تیہ ہو کوئی میار سیٹ ہو کہ آپ کو کس طرح کے موڈل کو اپنانا ہے اس کے بعد یہ والا ہے کہ اس کے بعد عظم مصمم ہو اور آخری پوائنٹ کیا ہے معرفت نفس معرفت نفس میں ہم نے کیا ڈسکس کیا ہے معرفت نفس یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت کا جائزہ لیں اس میں پوزیٹیوٹیز کہاں ہیں نیگٹیوٹیز کہاں ہیں اس میں کمیاں کہاں ہیں اس کی سٹینٹس کیا ہیں ویکنسز کیا ہیں اس کا جائزہ لے کے آپ اپنی آئندہ زندگی کو پلان کریں تو آئیے اب ہم اگلے زندگی اس پہ مرحلے پر جاتے ہیں آخری جو ہمارا مرحلہ ہے تدبیر کے بعد اس میں تدبیر پوری بتا دی گئی پلاننگ کا پورا ایک طریقہ کار بتا دیا گیا آئیے اب اس کا عملی کام کرتے ہیں یعنی اب اس کی تعمیر اٹھاتے ہیں تعمیر اٹھانے کے لیے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے کچھ لائے عمل پیش کر دیتا ہوں کہ یہ تعمیر جو ہے یہ ہماری کن امور پر کھڑی ہوگی ٹھیک ہے جی تو اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ بہت تفصیل سے بات ہو گئی ہے کہ ویژن آف لائف جو ہمیں بنانا ہے اس میں ویژن کسے کہتے ہیں ویژن کی بات سمجھ میں آئی ہے ویژن کسے کہتے ہیں نفس بلین کو کہتے ہیں اور ویژن کسے کہتے ہیں مقصد کو کہتے ہیں اور ویژن کسے کہتے ہیں حدث کو بھی کہتے ہیں منزل کو بھی کہتے ہیں یہ سارے آپ نے اس لفظ کے اچھے تراجم دیئے ہیں ویژن کا ایک اور ترجمہ یا دیفنیشن ایک جگہ پڑی بہت اچھی لگی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں وی این کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھے گئے جو خواب ہوتے ہیں وہ وی این کہلاتے ہیں جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھے گئے خواب وی این کہلاتے ہیں تو ہمیں اب وی این میکنگ ایکٹیوٹی کرنی ہے وی این ضروری کیوں ہے آپ کے خیال میں بنانا کیوں ضروری ہے وی این بالکل کسی منزل کا کسی راستے کا پہلے تو سب سے کسی منزل کا علم ہوگا تو پھر آپ کسی راستے کا تعیون کر سکیں گے آج آپ نے امہ کالیج آنا تھا بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں آج پہلی دفعہ آئے ہو کون کون پہلی دفعہ کالیج آئے آج سات آٹھ لوگ آج پہلی دفعہ اس کالیج میں آئے ہیں ظاہر ہے سب سے پہلے آپ کو کیا معلوم ہوا دیسٹینیشن امہ کالیج جانا ہے پھر آپ نے اس کے لئے راستے کا تعیون کیا ہوگا اچھا پہلے میں مثلا چنگی نمبر گیارہ پہ جاؤں گی وہاں سے میں ایک ویگن لوں گی وہ مجھے فلانس ٹاپ پہ اتارے گی وہاں سے میں پھر رکشہ لوں گی پھر آپ نے اس کے لئے سارا روڈ میپ تیار کیا ہوگا کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچ پائیں گی تو بالکل اسی طرح سب سے پہلے منزل کا اگر آپ کو تعیون نہیں ہے ورکشاپ ہو رہی ہے پہنچ جائیں سارے تو پھر کیا ہوگا کہاں پہنچنا ہے سب نے ٹھیک ہے یہ کوئی تعیون ہی نہیں ہے تو آپ کہیں نہیں پہنچ پائیں گے پھر آپ کا وہی حال ہوگا جو ابھی چار دن پہلے دورمنٹ کا حال ہوا ہے کہ دھرنا ہونا ہے کہاں ہونے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کرنے والوں کو پتا ہے کہاں کرنا ہے لیکن جنہوں نے پکڑنا ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے کل بٹ ساپ آئے پہ پرسان تو بتا رہے تھے کہ ہماری صوبائی لیول تک کی لیڈرشپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ دھرنا کہاں ہوگا یہ بھی ایک سٹرٹیجی ہے صرف مرکدی ذمہ دران کو پتا ہے کہ دھرنا کہاں پر ہوگا باقی کسی کو نہیں پتا تو خیر یہ اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں سٹرٹیجی ملتی ہے خاص طور پر یہ غزوہ احضاب کے اوپر یہ اپنائی گئی تھی خیر واپس آتے ہیں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے منزل کا تعین ہو کہ آپ نے جانا کہاں وگر نہ میرا اور آپ کا حال جو ہے نا اس نوجوان کا ایسا ہوگا کہ جس کی آنکھوں پر پٹی بندی ہے اگر اس نوجوان کو آپ کی آنکھوں پر پٹی بانکے کہیں تھوڑا سا چکر لگوا کے آپ کو کسی بس میں بڑھا دیں اور آپ سے پوچھیں کہ بھئی یہ بس کہاں جا رہی ہے تو آپ کوئی پتہ نہیں کہ یہ بس کہاں جا رہی ہے آپ سے پوچھا جی آپ ایک بس میں سوار ہیں آپ سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ بس کہاں جا رہی ہے آپ کے پتہ نہیں یہ جو باہر والی روڈ ہے کس روڈ پہ چل رہی ہے بس پتہ نہیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں میں تو ورکشاپ میں آئی تھی وہاں سے اغواہ ہوگی ادھر پہنچ گئی بس میں بیٹھی ہوئی اللہ رحم کرے ٹھیک ہے جی مجھے پتہ نہیں مجھے اس بس میں کس نے بڑھا دیا اچھا اب آپ اترنا کہا چاہتی ہیں تو اب اس نوجوان کو آپ یہ پوچھیں یا جو آپ اگر بس میں سوار ہیں آپ سے پوچھیں آپ نے اترنا کس پہا اچھا دستو تو انہوں کی سل آ دیئے تو آپ کے پاس اندازہ نہیں ہے کہ میں کس اگر تو آپ بلوچستان کا رستہ پہ ہوں تو آپ کو تو بالکل نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کون سے لگ لگ سہرام روڈ پہ چلی جا رہی ہے بس تو آپ نہیں بتا پائیں گی کہ اچھا یہاں سے گزر رہی ہوں تو مجھے یوں کریں کہ ڈی گراؤنڈ والے چوک میں اتار دیں میں وہاں سے آگے گھر کا رستہ پتہ میں خود چلی جاؤں گی تو اگر آپ سے سوال پوچھیں کہاں سے آئی ہیں کہاں جانا ہے آپ کو پتہ یہ بس کہاں جا رہی ہے ہر سوال کا جواب اگر آپ یہی دیں کہ پتہ نہیں تو نتیجہ پھر آپ کو کوئی کیا کہے گا یہاں کیوں بیٹھی ہیں کوئی پتہ نہیں تو آپ کو یہی ہلکہ بات ملیں گے کہ شاید آپ پی کے ہی بیٹھی نہیں ہیں یہاں پہ آپ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کون کہاں سے ہیں یہ وہ بنیادی سوال ہیں کہ جو ہر انسان کو کلیر ہونے چاہیے اپنی زندگی کا کوئی ڈگر تہہ کرنے کے لیے کہ مجھے کیا کرنا کیا ہے واضح میں یہ کہوں کہ آپ مر کیوں نہیں جاتی واضح میں بھی آپ سے سوال پر کہاں مر کیوں نہیں جاتی تو ہمارے پاس کا کیا جواب ہے کہ میں مر کیوں نہیں جاتی یا میں زندہ کیوں رہنا چاہتی ہوں اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے مثال کے دور پر ایک فرشتہ ابھی آتا ہے اور فرشتہ رہنے دیں ہم یوں کرتے ہیں کہ آپ ایک اللہ نہ کرے اس انسان رستے پر جا رہی ہیں اور وہاں کوئی آپ کو ایک بندہ مل جاتا ہے اور وہ آپ کو ایسے کن پٹی پر رکھ لیتا ہے پسٹول اور وہ پسٹول رکھنے کے بعد آپ سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ بھئی میں تو تمہیں آج مار کے جاؤں گا آپ کہیں بھی مال لے لو اسباب لے لو جو کچھ ہے لے لو زیور لے لو اس انسان رستے پر آپ انشاءاللہ نہیں جائیں گے لیکن یہ سوال جو ہے جب آپ یہ سن لیں گے تو آپ کو میرا خیال ہے کہ اس میں بھی میں پھر ایک ہوپ جو ہے وہ اس میں سے نکل آئے گی سیلے اس پوری بات سنیں گے تو اس میں سے آپ کو پھر امید نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ وہ بندہ پسٹول رکھ کے آپ سے کہے کہ میں تمہاری جان لینا چاہتا ہوں تو آپ کہیں ریور لے لو اسباب مال جو کچھ بھی ہے لے لو مجھے جانے دو خیر اس کی منت کریں تو وہ یہ کہے کہ اچھا ٹھیک ہے اس لئے میں نے کہا امید بھی ہے وہ کہے ٹھیک ہے میں تمہیں جانے دیتا ہوں لیکن مجھے اپنے زندہ رہنے کی کوئی ایک ایسی سالڈ ریزن بتا دو کہ جو اتنی وزنی ہو کہ میں تمہیں جانے دوں تو ہم اسے کیا کہیں گے میرا ایم فل رہتا ہے ابھی امی بیمار ہے ان کا خیال لگنا ہے یا مجھے ابھی بچوں کا سلیبس پورا کروانا ہے یا میری ابھی شادی رہتی ہے تو شادی کر لینا تو مجھے کیا اسے آپ ایسی مضبوط ٹھوس ریزن بتائیں گے اپنے زندہ رہنے کی کہ جس پر وہ کہے یار اگر یہ چیز جو اس نے بتائی ہے یہ کام یہ نہ پورا کر پایا یا کر پائی تو شاید یہ تو بڑا نقصان آ جائے گا تو آپ اپنے زندہ رہنے کی ایسی مضبوط کیا وجہ بتا سکتے ہیں کہ جس پر وہ بندہ رحم کھالے یا فرشتہ اگر جان نکالنے آیا ہے میں نے پہلے فرشتے کی مثال دن لگا تھا فرشتہ جان نکالنے آیا تو وہ کہے یار یہ تو بہت اہم کام ہے اس کو چھیک مینے کی مولا تو کمز کم دینی چاہیے اور وہ اللہ سے جا کے کہ اللہ جی انہوں دو چار سال دے دیو کٹو گا حضرت ہمارے بلکل آپ کے علم بھی ہوگا کچھ لوگ شاید جڑاولا روڈ کیمپس سے کوئی ہے یہاں پر جڑاولا روڈ کیمپس سے یہ مہم ہے ہمارے وہاں کے پرنسپل سکلین صاحب شاید آپ جانتے ہو ان کی عمر بتیس سال شاید یہاں پر کتنے لوگ بتیس سال یا اس سے آگے پیچھے کی لوگ ہوں گے بتیس سال ہے جوان جوان لگتے ہیں یہ مان اللہ بھئی جیسے ان کی صحیح بھی تھی بس اللہ کا حکم آیا فوت ہو گیا تو آپ کے پاس کیا ریزن ہو سکتی ہے زندہ رہنے کی تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی حالت نہیں ہے تو میری اور آپ کی مثال اس غریب کسی ہے جس کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے تو میرے اور آپ میں کی اکثر کی مثال جو ہے وہ اللہ رحم کرے اسی نوجوان کسی ہے اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں یہ سوال میں نے ظاہرہ آپ کے سامنے بھی رکھی دیئے کہ اس سے پوچھا جائے کہ تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو یہ اس پہ کیا بتائے گا ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں ایسا بندہ کہ جس کی زندگی کا کوئی وین کلیر نہ ہو یہ آیات پہلے آ چکی ہیں لیکن اب دوبارہ رکھیں گے تو آپ کو اور مزہ آئے گا وہ لوگ جو وین لیس پیپل ہوں وین لیس پیپل یہ پیچھے جو سائٹ گزری ہیں میں زیادہ تیز تیز گزار دی ہیں کیونکہ اس پہ بات ہو چکی ہے وین لیس پیپل جائے ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وَمَنْ كَانَ فِي حَاذِهِ آمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ آمَا وَأَذَلُّ السَّبِيلَ کہ وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر وین لیس ہیں ٹھیک ہے جی ان کے بارے میں کیا کہا قرآن نے فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ آمَا وہ آخرت میں بھی کیا ہوں گے انہیں نہیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ کہاں جانا ہے وہی بات ابھی ہم نے کینا کہ پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے تو آخرت جو ان کو دنیا میں نہیں بتا کہ انہیں کہاں جانا ہے وہ آخرت میں بھی ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہاں جانا ہے وَأَذَلُّ السَّبِيلَ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا رستہ گم کر بیٹھے ہیں قرآن اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ اَبْسَارِ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آنکھیں اندھی نہیں ہوئی ہیں وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوگُ الْلَّتِفِ فِي صُدُورِ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل لندے ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے سوچنے سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ کاثر ہے ایسے لوگوں کو قرآن یہ کہتا ہے ایک نصیحت کرتا ہے کہ اَفْلَمْ يَسِرُوْ فِي الْأَرْضِ ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کہ یہ دنیا میں گھومتے بھرتے نہیں ہیں تاکہ ان کے دل ایسے ہو جائیں لَا هُمْ قُلُوبُ یَا خِلُوبُ نَبِهَا کہ جو غور و فکر کرنے لگیں اچھا یہاں پہ نا اکل ایسے غور و فکر اکل کوئی ایسے رستے سجھاتی ہے کہ جس رستے کے اندر وہ کٹ پڑنے کا اندازہ ہو وہ ادھر نہیں جانے دیتی اکل یعنی کیا وہ شیر ہے بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق اکل ہے مہبِ تماشائے لبِ بام یہ جو آدمی کودنا ہے یہ موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے عشق سے ملتی ہے یعنی ابھی ایک تصویر تھی کسی نے سٹیٹس پہ لگائے بھی اس نے کوئی بارہ لوگوں کی تصویر تھی امان اللہ بھائی نے بھی لگائی ہو ایک بچہ ہے تین سال کا چار سال کا پانچ سال کا سات سال کا دس سال کا بیس سال کا ٹھارہ سال کا پچیس سال کا اور دادا اوپر اسماعیل آنیا سارے شہیر اکل ہے مہبِ تماشائے لبِ بام بھئی پاغل لوگ ہیں یہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ کوئی قطر میں بیٹھا ہے ران میں بیٹھا ہے دنیا کی سہر بھی کر رہا ہے اسے کہا حضرت پڑی بی اپنا پورا خاندان مروانے کی ابھی حاج صبح حضرت امام حسین کی بات کیا حضرت پڑی بی تن کو شہید ہونے کی پورا خاندان لے تو اکل ہے مہبِ تماشائے لبِ بام ابھی ایسا دل مل جائے جو اقل سے ماورہ ہو اقل سے ماورہ کا مطلب ہے کہ اقل کو وہ گھاس نہ ڈالتا ہو ٹھیک ہے جی وہ دل کی بات تسلیم کرے او آزانو یسماہو نبیہ یا انہیں ایسے کان مل جائیں جس سے وہ کیا کریں سننے لگ جائیں کان تو میں بھی اللہ نے دیئے میں لیکن یہ ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا ان کانوں کو اس سے آگے بڑھتے ہیں قرآن اس سے اگلی قرآن کی جو اگلی آیت ویان کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے ہے قرآن یہ کہتا ہے ہم نے جنہ اور انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو کہاں بھیجنا ہے جہنم میں میں اپنے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں انشاءاللہ امیدہ غلط نہیں ہوگا یہ وہ کون لوگ ہیں جن سے جہنم کو بھرا جانا ہے لہم قلوب ان جن کے پاس دل ہیں لا یفتہ ہو نبیہ اس سے غور فکر نہیں کرتے کام نہیں لیتے آنکھیں ان کے پاس ضرور ہیں ان سے دیکھتے ہی نہیں ہیں صحیح اور غلط کی بھی ان کو سمجھ نہیں آتی ہے بھی نہیں دیکھتے ہیں لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتبہ بھی دیکھتے ہیں تو انہیں اثر نہیں ہوتا ہے کوئی چیز ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی وَلَا هُمْ آزَانُ اللَّا يَسْمَاؤُ نَبِيَا قَانْ ہیں اور سنتے نہیں ہیں اُلَائِقَ قَلْ اَنْ عَام اس کی فیضان صاحب نے بڑی اچھی سے تشریح کر دی تھی یہ وہ لوگ ہیں جن کی کیفیت چپائوں جیسی ہیں مال ڈنگر جیسی ہے بل ہم ازل لیکن اس سے بھی گئے گزرے ہیں اُلَائِقَ هُمْ الْغَافِلُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں آئیے اب ہم اس کو اینڈ کی طرف لے کر جاتے ہیں چلیں جی میں اب اس کو ختم کرنے لگا ہوں اس کی طرف تو آج کیا جو پورا تھیم تھا اگر آپ نے غور کیا ہو پہلے آپ کو تذکیر اس بات پر ابھارا گیا کہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اور جو ضروریت اولاد بچے ہمارے طالب علم ہمارے پاس ہیں انہیں کہا کسی سے بچانا ہے جہانم کی آگ سے بچانا ہے پھر دوسرے سیشن میں ہمیں بتایا گیا کہ بمقصدیت کن وجوہات پر ہے اس کے سباق کیا ہے اس کا حل کیا ہے ساری چیزوں میں اپنی اصلاح پر آپ کو بتایا گیا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اٹھیں گے سوئیں گے اور صبح اٹھ کے انقلاب آ چکا ہوگا اور میں بھی نیک ہو گیا ہوں گا ایسا نہیں ویسے ہم سب اسی بات کے منتظر ہیں کہ ہم ایک دم نہ اچانک سے کوئی ہمیں زیبی نار گردے اور چھو منتر تھا گردے تو ہم نیک ہو جائیں یا ہمیں سارا علم جو ہے وہ ایک مطلب میں اس گلاس میں گھول کے پلا دوں اور ہمیں اچھا ویسا ہم سب کی خواہش ہے کہ نہیں ہے ہے کہ میں مجھے کوئی آئے اور آکر فان صاحب کسی گلاس میں پلا دے اور میں ایک دم جو ہے میرا علم ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ ہو جائے چاہتے ہیں اچھا ہم میں سے ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ وہ علم میں باکمال ہو جائے سیرت میں باکمال ہو جائے لیکن اس کے لیے پڑھنا پڑے گا سیرت کے اوپر اگر ہم جائیں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں ہر پہلو پہ الگ لگ لکھی ہوئی ہے لیکن کس کو پڑھے گا تو صحیح ہے نا میڈیا سائنسز والوں کے لیے سیرت میں اتنی اگزیمپلز ہیں کیپوٹر سائنس والوں کے لیے اتنی اگزیمپلز ہیں یہ کریمنالوجی والوں کے لیے اتنی اگزیمپلز ہیں فوڈ سائنسز والوں کے لیے اتنی اگزیمپلز ہیں یہ جو انٹیلیجنس کے لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کے لئے اتنے ساری چیزیں ہیں کوئی اس کو اس انداز میں پڑھنا چاہے تو پھر ہے نا لیکن ہم ظاہرہ کہ اس طرف نہیں جاتے تو آئیے آج کا آخری جو ہمارا سیشن ہے تعمیر والا اس میں ہمیں اپنی زندگی کا وینڈ روا کرنا ہے پوری امانداری سے بتائیے گا کہ زندگی میں آج تک آپ میں سے کسی نے اپنی زندگی کا جو وین ہے وہ لکھا ہے خود آج سے پہلے لکھاؤ میرا وین یہ ہے دو تین لوگوں نے چار لوگوں نے اچھا ایک ہوتا ہے کہ میں امانداری سے کھڑے ہو اپنے زندگی کے مقصد کے بارے میں بتائیں آپ کی زندگی کیا مقصد ہے تو یہ دس پندرہ منٹ تقریر کر لیں گے علیم صاحب کر لیں گے ہم سب کر لیں گے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دس پندرہ منٹ تقریر آپ نے لکھا وہ یار زندگی میں آپ ہاتھ کھڑا کر دیتے خیر مسئلہ یہ ہے کہ دس پندرہ منٹ تقریر ہم میں سے ہر فرق کر سکتا ہے کہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے لیکن اس کو کہیں پہ بھی ہم نے ضبط تحریر میں نہیں لے کر آئے اور اگر کسی نے لکھا ہے آپ نے لکھا آج ورکشاپ کے سرکولر گیا کہاں جانا ہے امہ اس کے لئے راستے کا تعیون کس نے کیا جو آپ نے زندگی کا وین لکھا ہے اس تک پہنچنے کا رستہ کب لکھا ہے اور رستے کے اندر ہمیشہ ایک آتے ہیں اسے بولتے ہیں سنگے میل آتے ہیں اگر آپ سمندر میں بھی سفر کریں تو سپس ریفرنس پوائنٹس آتے ہیں یہاں سے جا کے پھر اتنے انگل پہ ادھر ہو کے پھر ادھر ہو کے پھر ایسے جانا ہے جہاز کا ہوائی سفر تعیق کرنا ہو ان کو بھی وہاں پہ نہ سنگے میل دے ہوتا ہے اتنے کلومیٹر یا اتنی سپیڈ پہ اتنا ادھر اڑکے پھر یہاں سے اتنی ڈریکشن پہ ادھر مڑنا ہے جس نے زندگی کا کوئی وین تیہ بھی اگر کیا ہے تو اس کے لئے ساتھ اس نے اس کے لئے راستہ گونسا تیہ کیا مثال کا طور پہ میں نے اگر یہ تیہ کیا ہے کہ مجھے کیٹو کی پہاڑی سر کرنی ہے یہ میرے زندگی کا کیا ہے کرسر تو کیٹو کی پہاڑی سر کرنے کے لئے اگر میں آپ سے ایک کہوں کہ مجھے اس کا وہ بنا کے دیجئے روڈ میپ تو آپ اس کی تیاری کا مجھے بنا کے دیں گے تو کیا کیا چاہیے ہمیں کیا چاہیے کرسر ہمیں خوش میوہ جات چاہیے ٹھیک ہے کہ سنبا سفر اوپر چڑنا ہے کوئی پانی کا انتظام کریں گے کوئی کٹ کوئی شورت اچھے لیں گے کوئی کٹ لیں گے کلائمنگ اوپر چڑنے والی ہائیکنگ والی اور کوئی کوئی آکسیجن سیلنڈر ضرور لینا پڑے گا بلکو ورنہ تو آدھے رستے پہ جا کے شاید آپ بس آگی نیچے گر جائیں اور کیمپ کے رہائش کے لئے سردی گرمی سے بچنے کے لئے جی میپ کوئی لیں گے کہ کہاں کہاں سے چلنا پڑے گا یہ ساری تیاری کرنی پڑے گی تو پھر ہم کیٹو کے پہاڑی سر کر سکیں گے ہم نے جو نصب لہن تیع کیا ہے اس کے لئے ہم نے کچھ تیع کیا ہے کہ اچھا میں نے یہ کام کرنا ہے تو اس کے لئے مجھے دوہزار چوبیس میں یہ کرنا پڑے گا پچیس میں یہ کرنا پڑے گا مجھے تو انگریزی آتی نہیں تو مجھے انگریزی سیکھنی پڑے گی مجھے تو یہ کام آتا نہیں ہے تو مجھے یہ کرنا پڑے گا اگر میرا ویجن یہ ہے کہ مجھے پتلے ہونا ہے میں اٹھا ہوں پتلے ہونا تو اس ویجن کے لئے کوئی لای عمل بنے گا کی نہیں بنے گا بنے گا کی نہیں بنے گا بنے گا اوویسلی بنے گا کہ اچھا میرا کل ابھی ایک سو بیس کلو وزن ہے یا ایک سو تیس کلو وزن ہے میں ان چھے مہینے میں اس کو ایک سو بیس پہ لاؤں گا پھر دس پہ لاؤں گا پھر سو پہ لاؤں گا پھر نوے پہ لاؤں گا اس کے لئے صبح اتنے بجے اٹھوں گا پھر میں واک کروں گا پھر میں یہ کروں گا کھاؤں گا پورا اس کا روڈ میپ کبھی کسے نے یہ فوڈ سائنس والے بیٹھے ہیں ان سے کروائے نا کبھی وہ بنوائیں کیا نام ہے ڈائیٹ پلان بنوائیں تو اچھا تھے پیسے لیتے ہیں یہ لوگ ڈائیٹ پلان بنا کے دینے نہیں ہے میں اس طرف جانے سے پہلے کہ جو ہے نا آپ سب وہ جواد بھئی آئے ہوں گے اگر دیکھ لیں ان کا فون آ رہا ہے یا اگر ان کو اگر آ گئے ہیں تو بٹھالے نہیں آئے تو ان کو رستہ نہ سمجھا آ رہا ہوں گے اچھا جی بات واضح ہو گئی اب آخری دو منٹ میں ہم داخل ہو گئے ہیں اس ایکٹیوٹی پہ جانے کے لیے کہ ہمیں اپنی زندگی کا کیا تیہ کرنا ہے وی این اور مقصد تیہ کرنا ہے کہ اگر وہ فرشتہ آج ہے تو اس سے ہم چھیک ماہ کی کامز کا مولت لے سکیں کہ یار یہ دو چار کام رہتے ہیں مجھے نا ابھی مرنے کی ابھی نہ مارو چھیک مہینے بعد آگے مجھے مار لینا تو اس کے لیے ہمارے پاس کون سا ایسا ورہ ٹاسک ہے ہمارے چیئرمن صاحب آج آئے تھے انہی مثال دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کووڈ میں ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی کووڈ جب یہ دوزر بیس اکیس میں کووڈ آیا تو اس سکت جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو ہم نے ان کو ایک انجیکشن بلیک میں مل رہا تھا کوئی لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے کا کہا کہ لگوالے ہیں وہ ہم نے لگوایا تو وہ نا جسا کہتا ہے نا رییکٹ کر گیا وہ رییکٹ کر گیا تو ہماری آنکھوں کے سامنے بالکل ایسا لگا کہ شاید یہ آخری لمحے ہیں بہت عجیب کیفیت ہو گئی یعنی والد صاحب اس قدر اس سے تکلیف میں آئے کہ اچھل رہے تھے اور ہم نے چار چھے لوگ ان کو پکڑا ہوا تھا کہ یہ بیٹ جو ہے وہ ہل رہے تھے وہ اس سے نہیں رکا نہیں جا رہا تھا اچھا خیر اس سے باہر نکل آئے اس سیچویشن سے الحمدللہ اللہ نے کرم کیا تو والد صاحب نے ایک جملہ کہا انہیں کہا کہ میں مجھے پتا تھا کہ میں ابھی اس بیماری میں نہیں مر سکتا اللہ سے کمیٹمنٹ ہا میری ہے اور میں نے جتنے کام کی ہیں کی ہیں میں نے اللہ سے ایک کمیٹمنٹ کی بھی تھی کہ اللہ میرا ایک کام ابھی پینڈنگ ہے تو جب تک وہ میرا پورا نہیں ہوتا نا تو نے مجھے نہ میری بجھان نہیں لے لی مجھے وہ کام مکمل کرنا ہے تب یہ ایک فرد کی اپنے رب کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سلسل بیماری کی حالت میں اللہ سے کہتا ہوتا ہے کہ اللہ ابھی نہیں ابھی کچھ ٹائم مجھے اور چاہیے اس کام کے لیے تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ اس چینی کو دیکھ لیں تو اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں یہ ہے کہ یہ آپ اس وین کو بنانے سے پہلے اپنے آپ کو کسی بند کمرے میں کچھ دیر کے لیے کچھ وقت تنہائی کا کہیں حاصل کریں اور اپنے آپ کو آئینے میں کچھ دیر کے لیے دیکھیں اور آئینے میں کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو غور سے دیکھتے رہیں بے شک اللہ کا شکر ادا کر لے اللہ نے پیارا بنایا کر لیجئے گا ماشاءاللہ کہہ لیجئے گا اس کے فوراً بعد اس جو نوجوان یا خاتون آپ کو نظر آئے لڑکی نظر آئے اس سے کچھ سوال پوچھے گا اس سے سوال پوچھے گا آپ کے تم کون ہو آگے سے جواب آ جائے گا آئیشہ ہو خدیجہ ہو فاطمہ ہو سارا ہو آمنہ ہو پھر پوچھے گا کون ہو تم کون ہو تم اے تم ہو کون تم نہیں تھی تو کیا تھا یقیناً کچھ بھی نہیں تھا تم نہیں ہوگی نہیں ہوگے تو کیا ہو جائے گا جب تم نہیں تھے تو دنیا کو کوئی فرق نہیں تھا نہیں تھے تیس پچیس تیس سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا دنیا کو کوئی فرق نہیں تھا اور تم نہیں ہوگے بیس تیس چالیس پچاس سال بعد تو دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہارے آنے سے پہلے کوئی فرق نہیں آنے کے بعد کوئی فرق نہیں ویسے تو اس پہ ہونا چاہیے فرق لیکن چلے ہم اس پہ بحث نہیں کرتے کہ میرے جانے سے دنیا میں کوئی فرق پڑھ رہا ہے لیکن جب میں ہوں تو میرے ہونے سے اس دنیا میں کیا تغیر اور کیا تبدیلی رونما ہو رہی ہے اس سوال کا جواب چاہیے مجھے آپ سے چاہیے اور آپ کو اپنے آپ سے چاہیے کہ جب آپ ہیں تو آپ کے ہونے سے اس دنیا کو کیا فرق پڑھ رہا ہے کہ تیرے دریاں میں طوفاں کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے ابسہ شکوہ تقدیر ایزدان تو خود تقدیر ہے ازدان کیوں نہیں کیوں نہیں ہمارے اندر ایک تغیر اور ہمارے اندر ایک توفان برپا ہو کہ ہمیں کچھ کر کے مرنا ہے ٹھیک ہے جی اور آخری یہ والی بات کہ اگر میں ابھی مر جاؤں تو سو سال بعد کا موررخ میرے بارے میں کیا لکھے گا کیا لکھے گا یعنی اگر ہم سر حضر ہیں آپ سو سال پہلا جو واقعات رونما ہوئے آج دوزار چوبیس سے سو سال پہلے انیس سو تئیس اور چوبیس کے اگر ہم مثال لیں جو اس وقت بڑے بڑے ایویڈنسز دنیا میں ہو رہے تھے مثلا دو تین کوئی بتائیں گے خلافتہ عثمانیہ کا سکوت ہو رہا تھا اس وقت نمبر ایک جنگ عدیم جو ہے وہ اول اپنی اروج پر تھی ہندوستان میں انگریز کا دور دورہ تھا غلامی اپنے اروج پر تھی اگر آپ میں سے کسے نے اس دور کے کوئی فلمیں دیکھی ہو یا نوولز پڑے ہو کسے نے پڑے اس دور کے تاریخ کی کتابیں نہیں مکہ رہا کسے نے نوولز پڑے ہو یا کوئی فلم ڈراما دیکھو اس دور کا نصیم اجازی کو پڑا ہوئے آپ نے تو ان سے زیادہ اچھی چیز سمجھ میں آتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں مرنہ تاریخ کی کتابوں سے زیادہ مدہ نہیں آتا پڑھنے تو آپ اگر سو سال پہلے کے بارے میں آپ اور میں موررخ بن کے لکھنا شروع کر دیا تو ہم کہیں گے کہ یار کیسے ممکن تھا کہ ایک اتنے بڑے شہر ڈلی میں چے آٹھ دس بیس گورے پورے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں شہر کو چلا کے رکھتے تھے یہ ہر نہر اور دریا کے کنارے گیسٹ آفسس بنے میں جس میں ایک گورہ جو ہے وہ بستا ہوتا تھا اور اردگرد پورے شہر کے لوگوں کو اس نے اپنا غلام بنایا ہوتا تھا کسی میں اتنی جررت تھی کہ گورے کو جا کے مار کے کہ دفعہ ہمارا ملک خالی کرو نہیں تو غلامی کی بے ہسی کی بے ہمیتی کی بے غیرتی کی بے شرمی کی بے لحاظی کی آپ انتہا لکھیں گے سو سال پہلے لوگوں کے بارے میں یہ لکھیں گے نا تو آج دو دار چوبیس کے بارے میں میرے اور آپ کے بارے میں کوئی لکھے اسماعیل ہنیا شہید ہو گیا کیا کر لیا فلسطین میں تیس ہزار لوگ مر کے شہید ہو گیا کیا کر لیا افغانستان لٹ گیا کیا کر لیا رہے ہوں گے تو جناب آئیے سو سال بعد جو مورد خبارے بارے میں لکھے گا اس سے پہلے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم خود اپنے بارے میں کچھ لکھیں تو سر یہ ایک رکھ کے آپ نے تو کل کر لی ہے یہ ایک رکھ لیں اور باقی سارے آگے دے دیں جلدی سے ہمیں نہ پانچ ایک منٹ میں اس کو کلوز کرنا ہے کر سب ایک رکھ لیں باقی سارے آگے دے دیں اچھا آگے آپ کے پاس ایک رکھ لیں باقی سارے آگے ورکشیٹ ہے یہ کروانا بہت ضروری ہے ایک رکھ لیں باقی سارے آگے دے دیں ٹھیک ہے جی اس کو اپنے سامنے رکھیں کھانا تھنڈا ہونے سے پہلے پہلے ہم اس کو مکمل کریں گے کسی کو رہ گیا ہے کام تو نہیں میں ہم یہ لی جائے گا ساروں کو مل گیا ہے جی یہ جو آپ کو پرفارما دیا ہے اس کا نام ہے منصوبہ برائے شخصی تعمیر ٹھیک ہے جی اس کو آپ پہلے نا غوہر کریں یہ آپ کو سمجھنا پہلے اس کو ایک مشکل گام ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی یہ جو پرفارما ہے یہ پوچھ رہے تھے ابھی جانا ہمان کا امان اللہ بھائی کہ یہ کہاں سے تیار کیا ہے میں اسے کوپی رائٹ کلیم کرنے کا بلکل جو ہے نا وہ نہیں کروں گا لیکن یہ ایک ورکشاپ ہے جس کی قیمت ہے چالیس ہزار روپے یہ آج سے کوئی پانچ سات سال پہلے ایک ورکشاپ تھی اس کی فورٹی تھاؤزن روپیز پر ہیڈ فیس ہوتی تھی ٹھیک ہے جی اس کے انڈ پہ جو کام کروایا جاتا تھا پوری پہلے تیاری کرواتے تھے کہ یہ ہوگا کہتے نا اس پر پوری تین دن کی ورکشاپ ہے تین دن کی ورکشاپ کے بعد انڈ پہ جو چیزیں فیل کرواتے تھے یہ اس کا نا خلاصہ کر کے ایک صفحے پہ میں اس کو کنکلیوڈ کیا ہے تو اگر آپ اس کو فیل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے چالیس پچاس ہزار کی ورکشاپ کا آج مفت میں نے چوڑ حاصل کر لیا ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی کاؤس اس صفحے کی بہت زیادہ ہے اگر آپ اس پر کام کرنے میں کوئی بندہ کامیاب ہو جائے آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے زندگی کا سمجھیں آگے کا پورا لائے عمل ہے پڑھیں جی اس کو سب سے پہلے سب سے پہلے اس میں آپ کی زندگی کا ذاتی وین جو ہے نا وہ سب سے پہلے ریفٹیکٹ کرے گا کہ آپ کی اپنی زندگی کا ذاتی نصب لین کیا ہے میں نہیں منع کروں گا آپ اس میں بھرے لکھ دیں مجھے ملین ایر بننا ہے اچھا آپ میں سے کوئی لکھ دے کے اسے ملین ایر بننا ہے تو ملین ایر بننے کے لئے کوئی لائے عمل ہوگا ہمارے ریفا کے تین بچے ہیں ایڈی پی کے مانو اللہ بھائی بائیس بائیس اکیس سکھ کے سال ان کی عمر ہے ہمارے ریفا کے ایڈی پی انہیں کیا ایڈی پی کا مطلب یہ وہ وجہ جن کے انٹر میں کتنے نمبر ہوں گے تیتیس فیصد ان تینوں بچوں نے بھی ایڈی پی کرنے کے بعد یہاں قریب میں اپنا آفس بنایا ہے اور ان بچوں سے پچھل دنوں ہمارے ڈریکٹرز کی ملاقات ہوئی ان میں کا ہر بچہ چھے سے آٹھ مہینوں کی ورکنگ کے بعد ان میں سے ہر ایک بچے نے چھے چھے کروڑ کی گاڑی نکلوائی ٹھیک ہے جی اور ان سے پوچھا کہ آپ یہ سارا کیسے کمارے ہیں کیا کر رہے ہیں سارا تو تینوں بچے تھے دو لڑکے تھے ایک لڑکی تھی ہمارے سوڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ دو ایک نے کہا کہ سر رہنے دیں نہ پوچھیں یہ نہ کریں انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں آپ منثلی کتنا کمارے ہیں تو اس میں سے ایک بچے نے یہ کہا کہ سر ہم نہ بتاتے ہوئے گھبراتے ہیں ہم نہ بیسیکلی چار تھے پہلے تو ہم چار تھے تو ہم میں سے نہ جب پہلی پہلی انکم آئی کچھ چند کروڑ تو وہ نہ ایک سے صبر نہیں ہوا اس کے نہ یوٹیوبر بن کے ایک ویڈیو جاری کر دی کہ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں ملینئر کیسے بن سکتے ہیں یہ وہ فلاں تو وہ تب سے غائب ہے ٹھیک ہے جی ہم ظاہر ہے جس ملک میں رہتے ہیں یہاں کچھے کے ڈاکو بھی بہت ہیں اور پکے کے ڈاکو بھی بہت ہیں ٹھیک ہے تو ہن پکے کے زیادہ ڈاکو ہیں کچھے کے ڈاکو ہوں گا تو پتا ہوگا جارے لمبی کہانی ہو جائے گی ورنہ ہمارے دوست لئیہ کے قریب کچھے کے ڈاکو نے انہیں اٹھایا اور جب وہ ملے تو ان کی نہ کان تھے نہ آنکھیں تھیں نہ کچھ بھی نہیں تھا اور ان کو کسی دریاں میں کچھے کے ڈاکو نے مار کے تو بہا دیا تھا خیر ہم اس طرف نہیں جاتے تو ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تو وہ چوتھا لڑکا گم ہو گیا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی چھے مہینے میں چھے کروڑ کی گاڑی نکلوالی انہوں نے اگر زندگی میں سر ملین ایر بھی بننا ہے تو اس کے لئے کوئی روڈ میپ ہوگا کی نہیں ہوگا ہوگا نا آپ ملین ایر بننا چاہتی ہیں تو اس کے لئے کوئی روڈ میپ تو بنائیں گی نا آج بیٹھ کے ہم نے وہ نہیں بنایا لیکن ہم بننا ضرور چاہتے ہیں تو آپ بھلے اس طرح ملین ایر لکھئے گا بننا لیکن آج اس کو بنائیے سب سے پہلے آپ اپنی زندگی کا ذاتی ویجن لکھیں گے لکھا گیا جی اس کے بعد آئیں لکھنا آپ نے خدا میں صرف آپ کو یہ فارم فل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں مہم سبا یہاں ہمارے ساتھ ہوں گی اس کے بعد آپ انسانی تعلق کی جہتے انسان اگر غور کرے تو اس کی چھے جہتے ہیں انسانی جو اس کے ریلیشنز ہیں جس کے متعلق اسے سوچنا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا ہے سب سے پہلے کیا ہے اس کی اپنی ذات اس کے بعد کون ہے اس کا رب تیسے نمبر پر کون ہے اس کے خونی رشتے اور چوتھے نمبر پر کون ہے اس کا معاشرہ پانچھے نمبر پر کون ہے فطرت فطرت کہتے ہیں کائنات کو جس کائنات دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کا ریلیشن کیا ہوگا اور چھتے نمبر پر کیا ہے اس کا پیشہ اس کے متعلق اس کا ویجن کیا ہوگا بات سمجھ میں آئی ہے کہ اس کو ایکسپلین کر دوں ایکسپلین کر دوں انسان جو ہے اس دنیا میں جب پیدا ہوا ہے آگیا اب اس دنیا میں تو اس کو اپنے ارد گرد چھے ڈومینز میں لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑے گا چھے طرح کی ڈومینز میں ریلیشن بلٹ ہوگا اس کا سب سے پہلے اس کا اپنا کیا ہے ذات اس کا کھانا اس کا پینا اس کا سونا اس کا جاگنا جس کے لئے اسے کیا کرنا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ دی کوئی کنیکشن بلٹ کرے گا وہ کرے گا تیسے نمبر پر یہ ہے کہ جس گھر میں پیدا ہو گیا ہے اس کے بہن بھائی ہیں رشتہ دار ہیں جس گلی محلے شہر ملک میں پیدا ہوا ہے اس سے متعلق بھی اس کی رسپانسیبیلٹیز ہوں گی ہوں گی کی نہیں ہوں گی ہوں گی یا نہیں ہوں گی ہم خود غرض ہیں وہ اپنی جگہ لیکن کچھ نہ کچھ ہوں گی اور چھٹے نمبر پر جہاں آپ کام کر رہے ہیں اس کی بھی رسپانسیبیلٹیز ہوں گی کی نہیں ہوں گی بیسیکلی اس لیے اس کو یہ کیا گیا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی صرف ذات کو اتنا فوکس کر لیتے ہیں کہ ہم باقی پانچ کے پانچ کو کیا ہو جاتے ہیں گھول جاتے ہیں کبھی ہم رب کو اتنا جڑ جاتے ہیں کہ ہم پھر بھی باقی پانچ کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی اللہ کے نوی صلی اللہ کے بعد جب ایک صحابی تین نے آئے نے کہا کہ ہم نے یہ تیہ کر لیا کہ اب ہم ساری رات عبادت کریں گے اور سویا ہی نہیں کریں گے یاد ہے آپ کو اور ایک صحابی نے یہ عظم کیا کہ وہ روزانہ روزہ رکھیں گے اور کبھی افتار نہیں کریں گے اور ایک صحابی نے یہ عظم کیا کہ وہ کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نراض نہیں ہوئے آپ نے کہا میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں سوتا بھی ہوں میں روزہ رکھتا ہوں نہیں بھی رکھتا ہوں اور میں ایک گھر اور خاندان کو بھی چلا رہا ہوں تو یہ کرنا رہوانیت یہ مطلوب نہیں ہے بعض لوگ رب کو جڑتے ہیں ماں بھی نراز بچے بھی نراز اور سارا گھر یہ اللہ اللہ ہی کرتا رہتا ہے تو رب کو جڑے باقی سب ہو جاتا ہے آپ رب کو جڑے باقی سارے آپ نے نگلیکٹ ہو گئے اچھا اسی طرح بعض وقت رشتے بعض وقت رشتے ناتے ہم سے کیا ہو جاتے ہیں اگنور ہو جاتے ہیں میں اپنی ذات میں اس قدر خوبا کہ مجھے اپنی ماں بھی بھول گئی اپنے باپ بھی بھول گیا بہن بھی بھول گیا تو اپنی رشتے داروں کے لیے زندگی کا کوئی ویجن تیہ کرنا اس کے بعد ہے معاشرہ کہ جہاں میں رہتا ہوں اس معاشرے کے میرے اوپر کچھ حقوق ہیں اس کو جو ہے نا وہ لے کر چلنا آگے ہیں ہاں تھی کر دیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد کیا ہے کائنات جس جگہ آپ آباد ہیں اس کائنات کے ساتھ جہاں پہ کوئی ریلیشن ہوگا کے نہیں ہوگا ہوگا نا اور آخر پہ پیشہ ورانہ جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں اس کا ہوگا اس پورے کو آپ نے اچھے سے تسلی کے ساتھ پڑھیں اور اس کے اوپر رف ورک کریں رف ورک کریں ایک دفعہ پہلے کل ہم اس کو ریفائن کریں گے میں بات سمجھا پا رہا ہوں انسان کے یہ چھ جہتے ہو گئیں پھر ان چھ جہتوں کو مزید تقسیم کیا ہے جن کے متعلق ہمیں کیا کرنا ہے اپنی زندگی کا کوئی ذیعن بنانا ہے ذات سب سے پہلے آگئی پھر رب آگیا پھر رشتے آگئے پھر معاشرہ پھر پیشہ ورانہ اور یہ سارا اس کو اچھے سے آپ سٹڈی کریں گے اس پر رف ورک کریں گے اور کل آپ اس کو لے کر آئیں گے یہاں سے ہم اس کو صبح کی پہلی ورکشاپ میں آٹھ بجے کوشش کریں سارے پہنچ جائیں ہم یہاں سے سٹارٹ کریں ٹھیک ہو گیا جی مزید کوئی سوال ہوا آپ کل پوچھ لی جائے گا ورنہ ہم اس کو پھر دیکھیں گے ابھی کہاں گے ارین صاحب کھانا دیسٹریبیوٹ کروا دیں پھر آپ کھانا چاہیں بیٹھ کے جانا چاہیں نماز سارا کچھ پر آپ کے حوالے